یہ ایک اور دلچسپ سوال ہے جو کرتاشی نے ہمیں بھیجا ہے ایک عورت سائیکل چلاتی ہے ریل کی پتھڑی کے ساتھ 6 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہر دن وہ پہنچتی ہے ایک کراسنگ پر ایک ہی وقت جب وہاں پر ایک ٹرین پہنچتی ہے ایک دن وہ 50 منٹ لیٹ ہو گئی اور ٹرین نے اسے اوورٹیک کیا 6 کلومیٹر کراسنگ سے پہلے تو ٹرین کتنے منٹ کے بعد کراسنگ پر پہنچے گی تو اب ہم ایک دائیگرام براتے ہیں جو اسے واضح کر سکے تو عام دنوں میں وہ ریل کی پتھڑی کے ساتھ سفر کرتی ہے یہ اسے زیادہ مختلف نہیں ہے جو میں اپنی سائیکل پر کرتا ہوں حقیقتاً میں بھی ریل کی پتھڑی کے ساتھ سفر کرتا ہوں بائی سیکل پر تو بہرحال اس نے یہاں سے شروع کیا اور وقت تھا ٹی سفر اور یہ کراسنگ پر جب وہ پہنچی تو یہاں پر جو ہے جب ٹرین یہاں پر پہنچتی ہے تو اس کی رفتار جو ہے وہ 6 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور ہمیں کیا ملا ہوا ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ اسے کتنی دیل لگی وہاں پہنچنے کے لئے اور اسے کتنا فاصلات نے تیع کیا بہرحال یہاں پر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ یہاں پر پہنچی تو وقت جو ہے وہ اے تھا ہم اسے گھنٹوں میں لے لیتے ہیں وقت کو ٹھیک یہاں پر اے گھنٹے لگے اسے یہاں تک پہنچنے کے لئے کراسنگ تک ٹھیک اے آورز اگلے دن جو ہے وہ پچاس منٹ لیت ہو گئی ٹھیک اسے پچاس منٹ دیر ہو گئی نکلتے ہوئے تو جب اس نے شروع کیا تو اس دن جو ہے تو پچاس منٹ وہ لیت ہوئی ہے اس لئے ٹی جو ہے وہ صفر نہیں ہوگا بلکہ یہ پچاس منٹ کے بعد شروع کیا ہے تو پچاس منٹ جو ہیں تو ٹائم جو ہے وہ برابر ہوگا وقت پانچ بٹا چھ گھنٹے کیونکہ پچاس منٹ جو ہیں وہ پچاس بٹا ساٹھ گھنٹ جو ہیں وہ گھنٹے کے برابر ہوتے ہیں پچاس بٹا ساٹھ کا مطلب ہے پانچ بٹا چھ گھنٹے تو یہاں پر تو ٹرین جو ہے اسے ٹرین نے اوورٹیک کیا چھے کلومیٹر پہلے کراسنگ سے ٹھیک تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ کوئی جگہ ہے یہاں سے کراسنگ تک جو ہے یہ چھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ فاصلہ جو ہے یہ چھے کلومیٹر ہمیں دیا گیا ہے ٹھیک تو پوچھا یہ گیا ہے کہ ٹرین جو ہے یہاں سے اب کراسنگ تک کتنے منٹوں میں پہنچے گی تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر وقت کیا تھا جب یہاں پر پہنچے جب ٹرین کراسنگ پر پہنچی تو وقت تھا اے تو اب جو ہے ہم جانتے ہیں کہ اسے ایک گھنٹے لگے یہاں تک پہنچنے کے لیے تو یہاں پر بھی جو ہے اسے ایک گھنٹے لگیں گے پہنچنے کے لیے تو اسے کتنا وقت لگا یہ فاصلہ تیہ کرنے کے لیے یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چھے کلومیٹر فی گھنٹے کرفتار سے سفر کر رہی تھی تو وقت جو ہے وہ اسے ایک گھنٹہ لگے گا چھے کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے ٹھیک تو یہاں پر جو ہے اس کل وقت جو تھا وہ ایک گھنٹے تھا تو یہ فاصلہ جو ہے اس کو تیہ کرنے کے لیے اسے کتنا وقت لگے گا تو کل وقت جو ہے وہ ایک گھنٹوں کے برابر ہے تو یہ فاصلہ جو ہو جائے گا وہ اے تفریق ایک گھنٹہ ٹھیک تو یہ اتنے کے برابر ہو جائے گا یہ فاصلہ تو یہاں پر جو ہے جس دن وہ پانچ پچاس منٹ لیٹ ہوئی تو یہاں پر پراسنگ پر پہنچتے ہوئے کیا وقت تھا تو کیونکہ اس نے پانچ بٹا چھے گھنٹوں سے شروع کیا تھا تو یہاں سے اس نے شروع کیا تو اب ہم جو ہے یہ اے تفریق ایک اس میں جمع کر دیں گے تو اب وقت جو ہے یہاں پر یہ ہوگا پانچ بٹا چھے جمع اے تفریق ایک تو جس دن وہ لیٹ ہوئی ٹرین نے اسے کراس کیا وقت تھا پانچ بٹا چھے جمع اے تفریق ایک گھنٹے تو اے جو ہے وہ ہمارا کل وقت ہے اس ٹریک کا کراسنگ تک تو ہم جانتے ہیں کہ ٹرین جو ہے وہ گزری اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ٹرین کو کتنا وقت لگا یہ فاسطہ تے کرنے کے لئے تو ہم کل وقت میں سے یہ وقت جو ہے وہ تفریق کر دیں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا تو یہاں پر جو ہے کل وقت جو ہے وہ اے ہے تو اے میں سے جو ہے ہم تفریق کر دیں گے پانچ بٹا چھے جمع اے تفریق ایک ٹھیک تو ان دونوں وقتوں کا جو فرق ہے یہ کل وقت ہو جائے گا جو یہ ٹرین تے کرے گی تو اے تفریق پانچ بٹا چھے تفریق اے جمع ایک تو خوش قسمتی سے اے جو ہے وہ خاتم ہو گیا تو ہمارے پاس بچ گیا ایک تفریق پانچ بٹا چھے گھنٹے تو یہ ہو جاتا ہے ایک پٹا چھے گھنٹوں کے برابر جو کے برابر ہوتا ہے دس منٹوں کے ٹھیک تو ٹرین کو دس منٹ لگے یہاں تک کروسنگ تک پہنچنے کے لئے تو یہ ایک اور اچھا سوال تھا جس کے لئے میں کرتاشیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ یہ معلومات استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ٹرین کی رفتار کیا تھی اور اسے دوسری چیزیں بھی آپ مشتق کر سکتے ہیں بہرحل یہ ایک اچھی مشک تھی آپ سے اجازت چاہوں گا